بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکر بھائیوں آج کس ویڈیو میں ہم جس بارے میں بات کریں گے اس کا حل بھی بتائیں گے وہ ہے موڈی کماد کے پتے اگر پیلے ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی حل ہے یا اس بیماری سے کیسے نجات اصل کرنی اپنے موڈی کماد کو کس طرح بچانا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپس ایک چھوٹی گزارش اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کر لیں سسکرائب اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دباہ لیں تاکہ اس طرح کی فصلوں کے مطلق ہم جو ویڈیو بناتے ہیں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اس وقت آپ سکرین کو اپر دے گا کہ یہ موڈی کماد ہے یہ کافی زیادہ سفید ہو گیا اس کے پتے پیلے پڑ گئے ہیں کچھ سوز حالت میں بھی ہیں لیکن زیادہ تاریسہ پیلا ہو چکا یہ کماد کے پتے پیلے کیوں ہوتے ہیں دراصل اس کماد کے اندر زینک کوپر آئرن کی کمی موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بلیک باغ کی وجہ سے ہے دیکھیں بلیک باغ اس کے اندر موجود ہے بلیک باغ کی وجہ سے یہ سفید نہیں ہو رہا کاشت کار بھائیں اگر آپ اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے اس کے اندر چینیٹڈ زینک اور ایک عدد بوری یوریا کی آپ نے مکس کر کے اس کے اندر پھینک دینی ہے اگر آپ زبردست جوریا ڈال دیں کیونکہ آپ دیکھیں زینک اور یوریا مل کر زبردست جوریا بناتے ہیں تو آپ ایک بوری زبردست جوریا کی بھی پھینک سکتے ہیں کسان بھائیں جہاں پر پیلے پتے زیادہ ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر مکس مایکرو نیٹیوم دو کلو گرام جس کے اندر زینک کوپر بوران آئرن سب کچھ موجود ہوتا ہے دو کلو گرام دو کلو گرام فی اکڑ کے ساب سے فلڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی سپریے کر سکتے ہیں مارکیٹ میں جو آپ کو اچھا سپریے مل جائے یہ جو موڈی کماد میں پتے پیلے ہونے کا ماملہ ہے یہ وسطی پنجاب جنوبی پنجاب کے علاقوں میں زیادہ تر پا جاتا ہے تو یہ ایک سادہ سا چھوٹا سا فارمولہ ہے اپنے موڈی کماد کو بچانے کا زیادہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ دوبارہ لگانا پڑ جائے موڈی کماد ختم ہو جائے خراب ہو جائے تو نیا کماد لگانے میں نیا بیج لگانے میں پھر زمین تیار کرنے میں کافی خرچت ہے مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو آپ اپنا موڈی کماد بچا کر ایک اچھی پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ